ایک چیز بڑی پسند ہے وہ ایسار ہے اپنے موں کا نوالہ نکال کے کسی کو دے دینا یہ محضور کو بڑی پسند ہے قربانی کرنا ایسار کرنا ضرورت ہوتے ہوئے کسی کی مدد کرنا قرآن مجیدہ پڑھے نا تو صحابہ کی تعریف قرآن نے بیان کی فرمایا وَيُقْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَسَاسَ فرمایا وہ دوسروں پر ایسار کر دیتے ہیں چاہے انہیں کتنی ہی ضرورت کی اُنا اید قریب آگئی باوجود پبندیوں کے بازاروں میں رش بڑھ گیا ہم تو سن رہے تھے کہ لوگوں کا کاروبار بند ہے برپتہ نہیں لوگ اتنی خریداری کرنے کیسے پہنچ گئے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن سے میں نے دبے لفظوں میں پوچھا کہ سوق سلوالیا ہے تو انہوں نے جب یہ کہا نا کہ دکانے ہی نہیں سہی طریقے سے کھلی تو وہ نا ان کی جھکی جھکی آنکھیں بتاتی تھیں کہ دکان پر جانے کے پیسے کوئی نہیں پاس ایک شاعر تھا تو وہ کہتا ہے کہ میں کھلونوں کی دکان کے پاس سے گزرا میں بھی ساتھ تھا میرا بیٹا بھی اور میرا پوتا بھی تو میرا پوتا زد کرنے لگا کہ کھلونہ لینا ہے تو میرے بیٹے نے بڑا سمجھایا نہیں لینا نہیں لینا پر بچے نے زد نہیں چھوڑی باپ نے مارا بھی ڈانٹا بھی پر اس نے کہا نہیں میں نے کھلونہ لینا ہے تو جب میرا بیٹا نہیں مان رہا تھا تو میں نے پھر اس کو کہا میں مثال دے رہا ہوں پس منظر کچھ یوں بنا ہوگا اس نے کہا کہ تم کھلونے کی دکانوں کے پاس سے کیوں گزرے یہ بچے کی زد ہے یہ سمجھوتا نہیں کرتی یہ بچوں کی زد ہے یہ سمجھوتا اور وہ آج بھی دپہر میں بچوں کو سلا دیتی ہے اس ڈر سے کہ گلی میں پھر کہیں کھلونے بیچنے والا نہ آجائے صرف میری گزارش اتنی ہے کہ تین جوڑے بنوالے والا ایک بنوالے اور تھوڑا تھوڑا نا ایسار کا جذبہ قریبوں کا عید پر خصوصی خیال امیروں نے سارا مہینہ گوشت کھایا ہے اور بڑا دب کے کھایا ہے جو نبی پاک کی عمد سے پیار کرے نا رسول پاک اس سے بڑا پیار کرتے ہیں اس طرح کرنا عید پہ گوشت کا آرڈر دینا لیکن ایک دن اپنے گھر پکا لینا اور کوشش کرنا کہ دائیں بائیں جہاں گوشت نہیں نہ جاتا تھوڑا تھوڑا وہاں بھی صرف چھوٹے چھوٹے خرچے اپنے کم کر کے تو وہ پھر بھی جیم میں نہیں رکھنے وہ تھوڑا سا نا ایسار اس عید پہ بڑا ضروری ہو گیا ہے ہاں کچھ ہے ایسے ایک گھر آپ یقین کریں گاؤں میں پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو خیال کر لیتے ہیں شہروں میں چونکہ ہم ایک دوسرے کا حال بھی نہیں پوچھتے آج بھی گاؤں میں کچھ کچھ مکانوں بھالے اپنے ہمسائے کے گھر فاقہ نہیں ہونے دیتے تھوڑی تھوڑی یہ اپیل ہے میری خاص اپیل ہے یاد رکھنا تھوڑا سا میرا ایک دوست سے بڑا ہی پیار ہے بڑا ہی مجھے بڑی محبت ہے میں ضروری تو نہیں ہر بلدے کے موں پہ کھا جائے ان کی بیٹیاں کام کرتی ہیں مجھے ایک صبح انہوں نے بتایا کہ بچیاں کام پہ جاتی ہیں تو میں فجر کے بعد سوتا ہوں اس دن میں سو نہیں سکا بڑا میں عذیت میں آگیا میں نے کہا کہ بیٹیاں تو میری بھی ہیں تو اس لیے یہ تھوڑا سا نا میربانی کریں خدا آرہ تھوڑا سا نا امت کا درد بھی محسوس کریں بڑی بڑی سوسائٹیاں تو تھوڑی ہیں زیادہ لوگ تو ابھی بھی کچھے مکانوں میں ہیں تو میربانی کریں تھوڑا سا ان لوگوں کا اس عید پہ ضرور خیال کریں آج 21 رمضان کو میرے ابا جی فوت ہوئے تھے آج کے دن آج ان کو انیس سال ہو گئے اب انیس سال پہلے میں کہا تھا آپ سوچ سکتے ہیں تو میں نے بڑے ان کے جانے کے بعد راتے بھی دیکھی ہیں اور میں نے ان کے جانے کے بعد بڑے کٹھن معاملات بھی دیکھے ہیں تو میں نے یہ ذائقہ چکھا ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ جو غریبی کا اور یتیمی کا رنگ ہوتا ہے اس کی اصل شکل کیا ہے وہ میں نے اصل شکل دیکھی ہے تو میں اس کے مدو جذر سے میں واقف ہوں مجھے اس کا پتہ ہے تو میربانی فرمائے آپ سے میری یہ درد مندانہ پیل ہے کہ تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں ضرور توجہ کیجئے گا رب کری میری اور آپ کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ کرم نوازی کرے